نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور شب جمعے کو مجھ پہ کسرت سے دروشری بھیجا کرو اور جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دوں گا اور اس کے لیے شفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ جس کی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں اور جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفارش کریں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً بخش دے گا اور اللہ اس کو جنت و فردوس میں عالی اور بلند مقام عطا فرمائے گا جیسے یہاں پہ شفارش سے جو کام نہیں ہو رہا تھا شفارش سے ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی فرمایا ہے جو مجھ پہ کسرت سے دروشری بھیجے گا قیامت کے دن میں اس کی ایمان کی خود گوائی دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مجھ پہ کسرت سے دروشری بھیجے گا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری زندگی میں پرشانیاں دکھ تکلیفیں آ جائیں تو مجھ پہ کسرت سے دروشری بھیجا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری پرشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک دروشری بھیجے گا اللہ اس کے دس گناہوں کو معاف فرمائے گا دس درجات کو بلند فرمائے گا اور دس اپنی رحمتوں کا نظور فرمائے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک درجے کا سائز کیا ہے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک ایک درجہ ہے اللہ جب ایک دروشری پڑھنے کی وجہ سے دس درجات کو بلند فرمائے گا تو آپ کتنے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ آپ کو بزرگی عطاب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا کلب نور سے روشن کرے گا دور فرمائے گا اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ قبر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی آپ کو تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی نصیب ہوگی دروشری پڑھا کریں کسرت سے اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ترہ ترہ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا اور اس کے علاوہ بڑی فضیلت ہے بڑی حدیثیں ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہے تو میں انشاءاللہ ترہ پھر کبھی کافی زیادہ حدیثیں دروشری کی بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے والا بنا دے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کریں ان کو تصمیح پڑھائیں پکڑھائیں کہ بیٹا دروشری پڑھو سو مرتبہ عادت ڈلوائیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہی وہ پڑھتے رہیں گے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہ بچے کہیں گے کہ ہمارے والد صاحب ہمیں بٹا کے دروشری پڑھواتے تھے دروشری پڑھاتے تھے ان کو عادت پڑھی ہوگی وہ بھی اپنی اولاد کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح عمل کروائیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دیں